پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو نماز میں کھڑا کیا ہوا ہے آپ غور کریں ساری کائنات اس وقت نماز میں ہیں نماز میں ہیں یہ عالم نباتات جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ کھڑے خجوروں کے درخت آمبوں کے درخت امرودوں کے درخت یہ نباتات جو کھڑے نظر آتے ہیں اللہ نے سب کو قیام میں کھڑا کر دیا سارے نماز کا قیام کر رہے ہیں اللہ نماز کائنات میں مان دیئے یہ اتنی اہم ہے اور جتنے مویشے اور جانور آپ کو نظر آتے ہیں چوپائے یہ سب کے سب رکو میں ہیں اللہ تبارک وطا ان کو رکو بان دیا اور ہر گائے بھینک بکری آپ دیکھیں اور دیکھنے والی نگاہ ہونے چاہیے عارف جب اس کو دیکھتا تھا عارف کہتا ہے رکو میں ہیں ہے کاش یہ گائے رکو میں ہیں یہ بکری رکو میں ہیں میں کیسا نائلہ کو مجھے ہی رکو نصیب نہیں ہے میں خدا کیا کہ جھکتا نہیں یہ جانور بیچارے ہر وقت جھکے میں ہیں جبکہ نعمت خدا نے مجھے دی کائنات میرے لئے بنائی مجھے مخدوم کائنات بنایا مجھے سب سے اوپر کر دیا سب کچھ میرے لئے بنایا ایمہ نے جانور اہوانات میرے نفعے کے لئے بنائے یہ دیکھو یہ تو اپنے اللہ کے رکو میں ہیں ان کو دیکھیں رکو کا تظور مومن جب کرتا عارف جب کرتا ہے تو منزل تیہ کرتا ہو کہتا ہو میں آج اس رکو سے محروم نہیں نہیں میں بھی اگلی نماز میں بھی رکو میں آؤں گا مجھے بھی نواز پڑھنی دے کوئی سب نماز پھر اس کے بعد آپ کو کیکڑے سامپ بچو حشرات اللہ سب سجدے میں ہیں وہ چلے جارے کیکڑا چلے جارے سجدے میں ہیں سامپ چلے جارے سجدے میں ہیں بچو بھاگا جارے سجدے میں ہیں سارے حشرات آپ کو سجدے میں حدر آتے ہیں تو لیکن عارف جب دیکھتا ہو یہ لال بیک جو صبح شام گھروں میں نکلتے ہیں یار دیکھو خدا کے سجدے میں پڑے ہیں اپنے مالک کے سجدے میں ہر وقت ان کی تخلیق اور سنائی اللہ نے سجدے میں کر دی اور میں کیسا غافل ہوں مجھے یہ سجدہ نصیب نہیں ہے میں نماز سے بھاگتا ہوں نہیں نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اس کیکڑے اس کاکروز سے سبق سیکھ لیا ہے اے اللہ آج کے بعد تیارے سجدے سے میں کبھی معروب نہیں ہوں گا وہ عارف مومن یوں دیکھ کے سبق لیتا ہے اس کو اقلِ ماد کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے آخرت کا سبق حاصل کر کے منزلِ تیہ کر جائے دنیا کی چیزوں سے سبق لیتا ہے دنیا کی چیزوں سے سبق لے کے آخرت کی منزلِ تیہ کرنا یہ ہے اقلِ ماد تو گوہے کے رکو میں سجدوں میں پڑے ہیں یہ سارے اشناتوں لانا پھر آدمِ نوازہ پہاڑوں کو دیکھیں یہ قادے میں بیٹھے ہیں قادے میں جب ہم بیٹھتے ہیں اوپر کا حجم کم ہوتا ہے نیچے کا پھیلاو زیادہ ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کے سلسلے کہیں کوئی کاف کے سلسلے کہیں کوئی حمالیہ کے سلسلے پہاڑوں کا آپ دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے بلکہ ہی سب باندھ کے قادے میں بیٹھے ہیں تشعود میں بیٹھے ہیں تو اللہ نے قادہ ان میں باندھیا تو دیکھو آپ غور کر یہ پوری کائنات میں نماز پھیلی ہوئی ہے اور یہ ملائکہ یہ ذکر و اذکار تصویحات کرتے ہیں تو ذکر و تصویح یہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ سب ملائکہ میں تقسیم کر دی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ ذکر کرو بیان بنا دیا سارے ملائکہ یہ تصویح کر رہے ہیں تو یہ ہماری نماز کی تصویحات کیونکہ تصویح جو رکن ہے نماز کا وہ ملائکہ میں باندھیا تقسیم کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پوری نماز کو دیکھیں اللہ تبارک و طا پوری نماز تقسیم کر دی پھر نماز کے اندر گردش ہے گردش کا مطلب ہے کہ جس نکتہ ابتدا سے آپ شروع کرتے ہیں لوٹ کے واپس اسی نکتے پہ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں گردش ایک چیز گردش کر رہی ہے ایک منزل سے گئی پھر وہیں تو یہ فلکیات کا نظام یہ چاند یہ سورج یہ ستارے اللہ نے آپ کی گردش جو نماز کی تھی اللہ نے عالم فلکیات میں تقسیم کر دی سورج نکلتا ہے ایک جگہ سے مغرب پہنچتا ہے مغرب سے پھر مشریف وہ پورا سرکل چل رہا ہے چاند سرکل چلا رہا ہے چاند سورج سے رہا ہے تو گویا کہ یہ پوری گردش جو تھی یہ گردش جو اللہ تبارک و تعالی نماز کی عالم یا حیت اور فلکیات پہ تقسیم کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی تقسیم اور جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کا سر آسمان بن جاتا ہے انسان کے پاؤں زمین بن جاتے ہیں اس لئے کہ دیکھو آسمان کے اندر چاند سورج ستارے حرارت سب کچھ آسمان کے اندر ہے تو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاند سورج ستارے بنا دیئے آنکھیں دے دیئے کان دے دیئے زبان دے دیئے اور سونگنے کی ناک دے دی دماغ سوچنے کے دے دیا پاؤں گا کہ جتنی ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالی اس سر میں رکھ دیئے کاند سورجے ہیں آسمان میں ساری جو جو قوتیں تھیں جو چبک اور دمک کی تھی واللہ تبارک و تعالی جیسے آسمان میں رکھی ہیں آپ کا سر بمنزل آسمان کے کھڑا اور پاؤں آپ کے زمین بن گئے لیکن جب اس آسمان کو آپ زمین بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات کو آسمان بنا دی تھی آپ اس سر کو جھکاتے ہیں اتنا جھکاتے ہیں یہاں تک سجدے میں گر جاتے ہیں اور ماتھا زمین پر اگڑتے ہیں اپنے پاؤں کے برابر جب اپنے سر کو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میری میری رضا کے لیے اپنے سر کے آسمان کو زمین بنا دیا زمین بنا دیا اپنے پاؤں کے ساتھ برابر کر دیا اس نے میرے لیے اپنے سر کے آسمان کو زمین بنایا ہے اب اس کے سر کے آسمان کو میں بنا دوں گا پھر اس کے لیے لیے تو قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کو منزلت باند دیتے ہیں کہ اس کو عبدال میں لکھ دو اس کو قتب میں لکھ دو اس کو اخیار میں لکھ دو اس کو اعتاد میں لکھ دو اس کو علیہ کاملین میں شامل کر دو اس کو عارفین متقین کا مقام دے دو دو گویا کہ یہ مقامات لیل و قدر میں قدر و منزلت کے فیصلے تقسیم کردی جاتے ہیں بات یہ لیکن اللہ کے لیے جب انسان یہ قربانی دے رہا ہے تو دیکھو نماز بلکہ آپ جانتے ہیں پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی تھی پچاس وقت اور پچاس وقت کی نماز لیکن تخفیف کی سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ کہ تخفیف ہوتے ہوتے ہیں پانچ رہ گئی لیکن اللہ کی رحمت دیکھو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں میں نے پچاس کا فیصلہ کیا تھا تیرے درخواست کی وجہ سے میں نے اس کی کوئنٹیٹی کم کر دی ہے کوئنٹیٹی کم نہیں کی لہٰذا تیرہ نمازی پانچ نمازیں پڑھے گا میرے فرشتے نامہ مالے پچاس نمازیں لکھیں گے یعنی ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کی ہم بہت غافل ہیں غفرت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے کھانا پینا اور بھاگنا دوڑنا اس کو ہمیں زندگی سمجھا خدا کو نہیں پہچانا جب خدا کو پہچانا تو پتہ چلے گا اوہو خدا کی رحمت دیں ہر لمحہ ہمارے ساتھ